غوثِ عاظم کی پردہ فرمانے کے بعد ایک غوثِ عاظم کی چانے والی ایک غوثِ عاظم کی مریدہ کا واقعہ یاد آ رہا تھا بغداد شریف کی ایک خاتون ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی تھی ایک آواز آئی اسے کسی نے سزا بلند کی کہ آج خلیفہِ بغداد کے محل میں ملاد کی محفل ہو رہے ہیں اس کے دل میں جذبہ بیزار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کی محفل ہو رہا ہے مجھے بھی حاضر کشر فاسد کرنا چاہیے اپنی بیٹی کو فوراں کہا کہ اکتیار ہو رہا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر کشر فاسد کریں حضور کرو نیک کپڑے بہن پڑی میں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ملاد کا انعقاد ہوگا اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائے بڑے بڑے صوفیاء وہاں آئیں گے قونین کے والی مسروِ خوبہ سیاہِ لا وقع نازشِ اردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے گجرے میں شابر کریں گے او بیٹی تیار ہو جاؤ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا عظیم علماء موجود ہوں گے عظیم سناخان موجود ہوں گے او ہم بھی محفلِ ملالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ میں حاضری کشر فاصل کرتے ہیں وہ ماں اور بیٹی دونوں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی محفلِ ملال میں حاضری کشر فاصل کرنے کے لئے وہاں پر جاتی ہیں حلیفہِ بغداد کے مہر میں پہنچتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک دربان کھڑا ہے ایک چوکیدار کھڑا ہے وہ سوال کرتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے اس محفل میں آنے کا انہوں نے کہا دعوت نامہ تو نہیں ہے کہا تو پھر تم کیوں آئی ہو کہا ہم نے مناتی کی ندہ سنی صدا سنی کوئی آواز دے رہا تھا کوئی اعلان کر رہا تھا کہ حضور کی محفل ہے ہم نے سمجھا کہ یہ دعوت عام ہے ہر ایک کو دعوت دی جا رہی ہے ہر ایک کو بلائے جا رہا ہے تو ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں ہم ماں بیٹی دونوں اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سنیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے سنیں گے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں موجزات ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ بیان کرے گا تو ہم کی ملاد منائیں گے انہوں نے کہا نہیں یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے یہ خاص لوگوں کی محفل ہے خلیفہ مغداد کی دعوت پر لوگ آئے ہیں یہاں تو بڑے بڑے عمرہ آئے ہیں یہاں تو بڑے بڑے مقتدر لوگ آئے ہیں بادشاہ کے خاص قریبی لوگ آئے ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے اگر دعوت نامہ ہے تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے اگر دعوت نامہ نہیں ہے تو تمہیں اجازت نہیں دی جائے گی وہ کہتی ہے دعوت نامہ تو نہیں ہے لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے نا میرے دل میں حضور کا سچا پیار تو ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتی ہوں بڑا جذبہ لے کر میری بیٹی بھی میرے ساتھ یہاں پر آئی ہے تم ہمیں کیوں روکتے ہو اس نے کہا نہیں تمہیں جانے کی اجازت نہیں وہ ماں پریشان ہو گئی رنجیدہ ہاتھ رو گئی اس نے کہا کہ ہمیں حضور کی محفت میں جانے کی اجازت نہیں ہے واپس اپنے گھر کی طرف جاتی ہے بیٹی کہتی ہے کہ ماں دیکھو ہم غریبوں کو کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہم غریب ہیں لیکن حضور سے محفت تو کرتے ہیں لیکن ماں دیکھو ہم غریبوں کو حضور کی محفت میں حضور کی محفت میں جانے سے روکا جا رہا ہے ماں نے کہا بیٹی تو گبرا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آہ ہم اپنے گھر میں چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت حضور کا کرم حضور کا فضل حضور کی رحمت کہیں خلیفہ بغداد کے محد تک محدود تو نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہمارے کچھے مکان میں بھی ہو سکتا ہے اے میری بیٹی آہ ہم اپنے گھر میں چاک جا کر حضور کی محفت کا انعقاد کریں گے وہ گھر جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفت ہم دونوں ماں بیٹی کیسے انعقاد پذیر ہوگی ہم کیسے منقل کریں گے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے پاسیبل ہے اس نے کہا گبرانے کی ضرورت نہیں میرے آقا کرم فرمائیں گے ہم وضو کریں گے نئے کپڑے پہنیں گے نئے کپڑے پھین کے آقا کی عظمتوں کے ترانے علاقے ہیں مجھے جو بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات اس وقت یاد ہیں میں آقا کا ملاد بیان کروں گی آقا کے ناتے پڑھوں گی اور جو اشعار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کے حوالے سے مجھے یاد ہیں میں وہ پڑھتی رہوں گی تجھے سناتی رہوں گی تو سنتی رہنا یہی ہماری محفلے ملاد ہے بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹی ہیں ماں آقا کی موجزات ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیان کر رہی ہے اور بیٹی کی آنپوں میں عشقوں کی برساک جاری ہے ماں کہہ رہی ہے کہ آقا یوں آئے آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی آقا کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے موجزات کچھ یوں تھے کہ آقا جب آئے تو ہر طرف نور پھیل گیا ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی یوں پوری رات گزر گئی وہ اشعار پڑتی رہی بیٹی سنتی رہی اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیٹھ گئی سہری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا میں نے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کے لیے آقا کی عظمتوں پر مسردوں کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے بیٹی تو جا باہر سے لوٹے میں پانی بر کرنا تازہ وضو کروں گی بیٹی باہر جاتی ہے یوں ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں ڈر کے واپس کمرے میں آتی ہے ماں کہتی ہے بیٹی تجھے کس چیز نے در آیا تو کیوں اتنی اتنی پریشان کیوں ہوگی تیری چیخیں کیوں نکل گی وہ نے کہا ماں دیکھو باہر کون آیا ہے ایک سفید ریش بزرگ آئے ہیں نورانی چہرے والے بزرگ ہیں ماں آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کہ کون آیا ہے ماں نے کہا روزہ بیٹی کون آیا ہے ہم غریبوں کے اس کچھے مکان میں کون آئے گا ہمیں تو امیر لوگ اپنی میفلیں ملاد کے اندر جانے نہیں دیتے کوئی ہماری میفل میں کیسے آئے گا کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے ماں فوراں باہر آتی ہے ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں دیکھتی ہے کہ پیرے پیرا پیرے میرا غوث آزم پیرانے پیر غوث آزم دستگیر آئے ہیں ماں کہتی ہے غوث آزم آپ ہماری میفل میں آئے یہ کیسے ہوا اور دیکھ رہے ہیں کہ غوث آزم چوکٹ کو چوم رہے ہیں تحلیز کو چوم رہے ہیں اس گھر کی تحلیز کو بار بار چوم رہے ہیں ہے پیرے پیرا ہے میرے میرا آپ ہماری میفل میں آئے ہمارے کچھے مکان میں آپ کی آمد ہوئی یہ کیسے ممکن ہے کیسے آنا ہوا اور ہماری تحلیز کو بھار بھار آپ چوم رہے ہیں کیوں چوم رہے ہیں غوثی آزم نے کہا میں تمہاری تحلیز کو نہیں چوم رہا میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا رہ دیکھتی نہیں ابھی مدینے والے آئے تھے آقا آئے تھے گونین کے والی آئے تھے ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے عبدالقادر جی رانی آیا ہے مطرمہ ہی پا اور کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیفل سجانے والوں اولیاء اللہ کے نام پر یہاں جمع ہونے والوں یاد رکھو اولیاء اللہ کی نظر کے طلبگار ہیں ہم اولیاء اللہ کی نگاہ کے خاصدگار ہیں ہم ہم یہی تمناے رکھتے ہیں یہی عارضوں میں رکھتے ہیں یہی التجاہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نگاہ ملے ان کی نظر ملے ان کی نظر اگر ملے گی تو آقا کرم فرمائیں گے آقا تشریف لائیں گے کہ ان کی محفل ہے کوئی دنیا کی طاقت کسی کو روک نہیں سکتی کوئی دنیا کی قوت کسی کو آنے سے روک نہیں سکتی محبوب کی محفل میں محبوب کی محفل ہے اسے محبوب ہی سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں بے شکر